سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا پانچوان سبق انیتا اور شہد کی مکھیاں صفح 38 میرا نام انیتا کشواہا ہے میں پوجاہا گاؤں میں رہتی ہوں یہ بحار کے مظفر پور زلے میں ہے میں اپنے والدین اور دو چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں میں کالیج میں پڑھتی ہوں اس کے علاوہ میں بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں میں شہد کی مکھیاں بھی پالتی ہوں یہ سب کرنا میرے لیے بہت آسان نہیں رہا ہے جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنا وقت اپنی بکریوں کے ساتھ گزارتی تھی جب وہ گھاس چر رہی ہوتی تھی میں ہمیشہ سے ہی سکول جانا چاہتی تھی لیکن میرے والدین لڑکیوں کے سکول جانے کے خیال کو ناپسند کرتے تھے یہ ایک حقیقی کہانی ہے انیتا کشوہا ایک گرل سٹار ہے گرل سٹارس ایک ایسا منصوبہ ہے جو عام لڑکیوں کی غیر معمولی کہانیاں سناتا ہے جنہوں نے سکول جا کر اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کی بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ ہندوستان کے نقشے میں بہار کو تلاش کریں صفح انتالیس یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک لڑکی کھیتوں میں کھڑی ہے سکول جانا ایک خواب ایک دن میں نے اپنے گاؤں کے سکول میں جھانک کر دیکھا میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی میں خاموشی سے اندر گئی اور بچوں کے پیچھے بیٹھ گئی وہاں مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی میں گھر واپس گئی اور حمد جھٹا کر اپنے والدین سے سکول جانے کے بارے میں بات کی لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں سکول نہیں جا سکتی اس دن میں روتی رہی اور خوب روئی میرے گاؤں کی ایک استانی نے میرے والدین کو سمجھایا کہ تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے استانی نے ان کو بتایا کہ ان کو میری آٹھویں جماعت تک کی تعلیم کے سلسلے میں کوئی رقم ادا نہیں کرنی پڑے گی استانی نے سمجھایا کہ یہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ سکول جائے نہ جانے کیسے میرے والدین رضا مند ہو گئے میں نے سکول جانا شروع کر دیا میں بہت زیادہ اچھے نمبر نہیں لا سکی لیکن میں ہمیشہ بہت سوالات پوچھا کرتی تھی حساب لگاؤ کہ سکول سے متعلق مختلف اشیاں پر تم سال بھر میں کتنی رقم خرچ کرتے ہو یہاں دو کولم بنے ہوئے ہیں ایک میں اشیاں لکھی ہوئی ہیں اور دوسرے میں اخراجات کی رقم لکھنے کے لیے جگہ خالی ہے اشیاں ایک سکول آنے جانے میں دو کاپیاں تین قلم پینسل اور سٹیشنری چار یونیفارم پانچ بستہ چھ لنچ باکس سات جوتے آٹھ دیگر چیزیں حصہ ایک اور دیگر چیزیں حصہ دو کل میزان صفح چالیس آپ نے اپنی کتابوں پر اس سال کتنی رقم خرچ کی تم کس قسم کی سکول کی یونیفارم پہننا پسند کروگے اپنی کاپی میں اس کی تصویر بناو اور اس میں رنگ بھرو جماعت میں دو گروپ بنائیے اس موضوع پر بحث کیجئے کیا سکول میں یونیفارم ہونی چاہیے سکول میں رہنا وقت گزرتا گیا اور جلد ہی میں نے پانچویں جماعت پاس کر لی مجھے معلوم تھا کہ چھٹی جماعت میں ہمارے اخراجات زیادہ ہوں گے میرے والدین نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں سکول کو الودا کہوں لیکن میں ابھی اور پڑھنا چاہتی تھی میں نے اس کے لیے ایک راہ ڈھونڈ لی میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے لگی اس طرح جو رقم مجھے اس سے ملی اس سے میں اپنی تعلیم آگے جاری رکھ سکی ایک میٹھی یاد یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک لڑکی پڑھا رہی ہے باقی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں لکھا ہے مجھے یاد ہے کہ کچھ بڑے لڑکے بھی میرے گاؤں میں چھوٹے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں بچوں کو پڑھاؤں وہ بچوں کو ڈرانے دھمکانے لگے تاکہ وہ میرے پاس پڑھنے نہ آئیں کچھ دنوں کے لیے سب بچوں نے سوائے دو بچوں کے میرے پاس آنا چھوڑ دیا لیکن جلد ہی وہ دوبارہ واپس آ گئے کیونکہ میں ان کو محبت اور دھیان سے پڑھاتی تھی آؤ بات چیت کریں کیا تم کسی کو جانتے ہو جو پڑھنا چاہتا تھا لیکن پڑھ نہیں سکا ان کے بارے میں جماعت میں بات چیت کرو استاد کے لیے بچوں کو اسطلاح بحث و مباحثہ کے مانی سمجھائیں مباحثہ بچوں کو مختلف زاویوں اور نظریوں سے کسی مسئلے کو دیکھنے میں مددگار ہوتا ہے اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں صفحہ اکتالیس ہر ایک بچے کو حق ہے کہ وہ آٹھویں جماعت تک مفت تعلیم حاصل کر سکے کیا تم سمجھتے ہو کہ تمام بچے آٹھویں جماعت تک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گفتگو کیجئے آہستہ آہستہ میں نے گاؤں کے دوسرے والدین سے بھی اپنی بیٹیوں کو سکول بھیجنے کے بارے میں بات کرنا شروع کیا میرے والدین نے بھی مجھے میرے کام میں مدد کرنا شروع کر دیا میری ماں گھر کا تمام کام خود کر لیتی تھی تاکہ مجھے پڑھائی کے لیے زیادہ وقت مل سکے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں ایک لڑکی موٹر سائیکل چلا رہی ہے اور ایک لڑکا اس کے پیچھے بیٹھا ہے لکھا ہے ایک راز میں نے کسی کو بتائے بغیر موٹر سائیکل چلانا بھی سیکھا میں گری بھی اور کئی بار میرے چوٹ لگی لیکن بہت مزہ آیا سکول سے شہد کی مکھیاں پالنے تک ہمارے علاقے میں لیچی کے بہت سارے پیڑ ہیں شہد کی مکھیاں لیچی کے پھولوں کی طرف کھنچتی ہیں بہت سے لوگ شہد کی مکھیاں پالتے ہیں اور ان سے شہد جمع کرتے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی ایسا کر سکتی ہوں میں نے سرکار کی جانب سے اس کے بارے میں سکھانے کے لیے چلائے جانے والے ایک کورس میں داخلہ لے لیا میں اس کورس میں واحد لڑکی تھی تربیت کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ شہد کی مکھیاں اکتوبر سے دسمبر تک کے عرصے میں انڈے دیتی ہیں لہٰذا یہ شہد کی مکھیاں پالنے کا بہترین وقت تھا کیا تم نے سنا ہے کہ کچھ کیڑے مکوڑے پھولوں کے ارد گرد منڈ رہتے ہیں ان کے نام معلوم کرو اور لکھو اپنی کوپی میں ان کی تصاویر بنا کر رنگ بھرو آپ کا کیا خیال ہے وہ پھولوں کے نزدیک کیوں آتے ہیں معلوم کرو صفحہ بیالیس جب شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں اس وقت ایک قسم کی آواز آتی ہے کیا تم اس آواز کی نقل اتار سکتے ہو شہد کی مکھیاں پالنے والی بننا میں نے شہد کی مکھی پالنے کا کورس مکمل کر لیا لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ خود اپنا کام شروع کر سکوں میں نے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا اور کچھ ہی عرصے میں پانچ ہزار روپے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی اس رقم سے میں نے شہد کی مکھیاں پالنے کے دو صندوق خریدے ہر ایک صندوق کی قیمت دو ہزار روپے ہوتی ہے باقی بچی رقم سے میں نے شکر خریدی شہد کی مکھیوں کے لیے شیرہ بنانے کے لیے اور دوائیں جن سے ان کے چھتے صاف کیے جا سکیں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک لڑکی شہد کی مکھیوں کے چھتے کو پکڑے ہوئے ہیں یہ ستمبر کی بات ہے دسمبر تک میرے پاس اتنی شہد کی مکھیاں تھیں کہ مجھے دو صندوق مزید خریدنے پڑے میں اب بھی شہد کی مکھیاں پالنے کے بارے میں سیکھ رہی تھی کئی بار شہد کی مکھیاں مجھے ڈنک مارتی تھی اور میرے ہاتھ اور چہرے پر سوجن آ جاتی تھی کافی تکلیف ہوتی تھی میں کسی سے شکایت کیسے کرتی میں نے اس کام کو کرنے کا فیصلہ خود ہی کیا تھا معلومات حاصل کیجئے جسم کے کسی حصے پر شہد کی مکھی ڈنک مارے تو آپ کے علاقے میں لوگ کیا لگاتے ہیں اپنی کاپی میں شہد کی مکھی کی تصویر بناو اس میں رنگ بھرو اور اس کا کچھ نام رکھو لیچی کے پیڑوں پر فروری میں پھول آتے ہیں میں اپنے چاروں صندوق لیچی کے باغات کے پاس رکھ دیتی ہوں مجھے ہر صندوق سے بارہ کلو گرام شہد حاصل ہوا میں نے اس کو بازار میں فروخت کر دیا شہد کی مکھیوں سے یہ میری پہلی آمدنی تھی اب میرے پاس بیس صندوق ہیں انیتہ کے بیس صندوقوں کی کل ملا کر کیا قیمت ہوگی یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں کچھ لڑکیاں سائیکل پر کہیں جا رہی ہیں لکھا ہے ہر روز میں سائیکل سے اپنے کالج جاتی ہوں میرا کالج گاؤں سے پانچ کلو میٹر دور شہر میں ہے جب میں کالج جاتی ہوں تو میری والدہ شہد کی مکھیوں کے لیے شیرہ تیار کرتی ہیں میرے والد شہد کی مکھیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور صندوقوں میں سے شہد باہر نکالتے ہیں اب تم بھی انیتہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو صفح چوالیس یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں انیتہ گاؤں کی کچھ عورتوں اور مردوں کو کچھ سمجھا رہی ہے لکھا ہے آس پاس کے تمام گاؤں میں انیتہ کو سب جانتے ہیں وہ گاؤں کے تمام جلسوں میں شرکت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے کبھی کبھی لوگ اس کا مزاق بھی اڑاتے ہیں لیکن انیتہ جانتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور وہ وہی کرتی ہے جیسا وہ کرنا چاہتی ہے انیتہ ایک ہول سیلر بننا چاہتی ہے تاکہ گاؤں والے اپنے شہد کی مناسب قیمت حاصل کر سکیں معلومات حاصل کیجئے انیتہ اور اس کے گاؤں کے لوگوں کو پینتیس روپے فی کلوگرام کے حساب سے شہد کی قیمت ملتی ہے تمہارے شہر میں ایک کلوگرام شہد کی کیا قیمت ہے؟ تم نے شہد کے کون کون سے مختلف رنگوں کے بارے میں سنا ہے؟ کیا تمہارے گھر میں شہد کا استعمال ہوتا ہے؟ یہ کس مصرف کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے؟ ہر ایک شہد کے چھتے میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے ایک چھتے میں بہت کم نر مکھیاں ہوتی ہیں زیادہ تر مکھیاں مزدور مکھیاں ہوتی ہیں یہ مکھیاں سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں یہ چھتے بناتی ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں استاد کے لیے بچوں کو ہول سیلر کا کردار سمجھائیں اس کی وضاحت کریں صفح پینتالیس یہاں ایک تصویر بنی ہے اس تصویر میں شہد کی مکھیوں کا چھتہ دکھایا گیا ہے لکھا ہے وہ رس کے لیے پھولوں کے اطراف اڑتی رہتی ہیں وہ شہد کے لیے پھولوں کے اندر سے رس جمع کرتی ہیں جب ایک شہد کی مکھی پھولوں میں رس دریافت کر لیتی ہے تو وہ ایک مخصوص قسم کا رقص کرتی ہے جس سے اور مکھیاں سمجھ لیتی ہیں کہ رس کہاں موجود ہے مزدور مکھیاں بھی چھتے کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں اگر مزدور مکھیاں نہ ہو تو نہ چھتہ بنے اور نہ ہی رس جمع ہو سکے اس کے بغیر چھتے کی مکھیاں بھوکی ہی رہ جائیں گی نر مکھیاں چھتے کے لیے کوئی خاص کام نہیں کرتی شہد کی مکھیوں کی طرح اور کون سے کیڑے مکوڑے ہیں جو اجتماعی طور پر گروہ میں رہتے ہیں چینٹیاں شہد کی مکھیوں کی طرح رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں رانی چینٹی انڈے دیتی ہے سپاہی چینٹیاں نگرانی کرتی ہیں اور چینٹیوں کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں مزدور چینٹیاں ہر وقت کھانے کو تلاش کر کے بل میں لانے میں مسروف رہتی ہیں کیا تمہیں معلوم ہے چینٹیاں کہاں رہتی ہیں کس قسم کی کھانے کی چیزیں چینٹیوں کو اپنے قریب لاتی ہیں فہرست مرتب کرو چینٹیوں کی ایک صف کو محسوس کرو اس کا رنگ بھی کسی سے معلوم کرو صفحہ چھالیس کیا تمہیں کبھی چینٹی نے کاٹا ہے کس طرح کی چینٹی تھی کالی یا لال بڑی یا چھوٹی کیا چینٹیاں کبھی تمہارے قریب آتی ہیں کب کچھ بڑی اور چھوٹی چینٹیوں کے بارے میں معلوم کرو ایک چینٹی کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں بڑی چینٹی خالی جگہ چھوٹی چینٹی خالی جگہ اپنی کوپی میں چینٹی کی تصویر بناو اور اس میں رنگ بھرو یہاں کچھ چینٹیاں دکھائی گئی ہیں جو ایک لائن سے چلی جا رہی ہیں مونگ پھلیاں کھاتے وقت غالباً تم اس کے چھلکے پھینک دیتے ہو ان چھلکوں کا استعمال کر کے تم کچھ کیڑے مکوڑے بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ان پر رنگ کرنا نہ بھولنا ابھی آپ سن رہے تھے درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا پانچمہ سبق آواز مہین الحسن نیازی تکنیکی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تکنیکی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن وندنا اری مردن تاثا پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نائی دللی بھارت تکنیکی دلی بھارت